دیکھیں سر سے چادر نہیں اٹھائی نا چہرہ تو اس نے کھول دیا نا دکھا دیا آپ کو تو سر سے چادر کیا اس کی ٹینڈی چیک کرنی ہے آپ نے کہ کتنے والے ہیں اس کے سر کے نیچے وہ ویسی لوگوں سے پوچھنے کے بال پورے ہیں یا نہیں ہے ایسا تو نہیں گنجی ہے اور اوپر سے اسکاف لیا ہے ویسے شادی کے لیے لڑکی کیسی ہے اور یہ کیسے پتا چلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کہ ہر آنے والا نیامیار آپ تک ہو چکے آئیے چلتے ہیں بیان کے طرف شبانہ صاحبہ پاکستان سے میں اپنے بیٹے کے شادی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہوں ایک باپردہ لڑکی کو دیکھنے میں اور میری بیٹی گئے تو ہم نے اچھا ہم نے اس لڑکی کو سر سے چادر وغیرہ ہٹانے کو بھی کہا تاکہ ہم اچھی طرح دیکھ کر مطمئن ہو جائیں مگر اس لڑکی نے نہیں ہڑایا تو بیٹے کی شادی کے لیے اچھا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں تو کہہ رہی ہیں جب ہم لڑکی دیکھنے گئے تو وہ سر سے چادر ہی نہیں ہٹا رہی تھی اب میں کیا کرنا چاہیے رشتہ کرنا چاہیے ہے یا نہیں شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں دیکھیں سر سے چادر نہیں ہٹائی چہرہ تو اس نے کھول دیا نا دکھا دیا آپ کو تو سر سے چادر کیا اس کی ٹینڈی چیک کرنی ہے آپ نے کہ کتنے وال ہیں اس کے سر کے نیچے وہ ویسی لوگوں سے پوچھنے کہ بال پورے ہیں یا نہیں ہیں ایسا تو نہیں گنجی ہے اور اوپر سے اس کاف لیا وہ اس نے تو پتا چل جائے گا تو اتنی زیادہ اس میں نہیں جانا چاہیے یہ تو اچھی بات ہے حیاء ہے اگر وہ چادر نہیں ہٹا رہی آپ کو لڑکی بھی حیادار چاہیے آیا والی لڑکی کے لیے تو بڑا مشکل ہوتا ہے یہ کام تو چہرہ دیکھ لیں باقی جو ہے نا سر کے بال دیکھنے کی ضرورت نہیں اس کے بارے میں ریپورٹس آپ کو پڑوسیوں کی طرف سے اور اس کے ریلیٹیوز کی طرف سے جو پڑوسی خواتین ہیں یا گھر بالوں کی طرف سے ریپورٹس مل جائیں گی تو اس لیے اس کو زیادہ سیریس نہ لیں دیکھ لیں میرے بھائی جیسے کہ مکتی صاحب نے آپ کو ہمتایا ہے کہ اتنی گرائیوں میں جانے پر ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو آپ لڑکی کا چہرہ دیکھ رہا ہے تو اس نے اپنے باز مگرہ نہیں دکھائی تو آپ کو اگر رہا والی لڑکی چاہیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہی ہے آپ وہاں شادی کر لیں یہ بالوں والی تو آپ کو لشتہ داروں میں کوئی کسی رگیس سے زب پتا چاہنے جائے گا ٹھیک ہے میرے بھائیوں اگر بیان پسند آیا ہو تو لائک شیف میں زرور کیجئے آپ پھر ملے گی کسی اور نئے بیان کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ